انہیں عبدالقادر جلانی پوری کائنات کو ہاتھ پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھیں سیدن علی مرتضی شیر خدا جو ہے وہ کہیں کہ اس وقت تحت و سراغ کی پستیوں سے لے کر عوج سرعیہ کی بلندیوں تک سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور وہ کیا ہے کہ عرش کا جو ہے ایک پایا اس تک میرا ہاتھ اس وقت پہنچا ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلا محمد مبارک وصلی علیہ بلہ شبہ غزی صاحب اس بات کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ہم جو اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں ہمیں آقا کریم کے علوم کے حوالے سے بہت خوبصورتی نصیب ہوتی ہے کہ ہم ولی کو دیکھ کے محسوس کر جاتے ہیں کہ حضور کا غلام اتنے علم والا ہے تو خود سرکار کتنے علم والا ہے جب اس سے اوپر غوث جلی کی آپ نے بات کی یا مولا علی کی بات کی وہ تو ولایت کے بمبا اور ماخذ ہیں کائنات میں بانٹنے والے وہ ہیں میں ایک خاص پیغام اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں لا ریب سرکار کی جدر نظر ہو جاتی ہے وہ آنکھیں اتنی بینہ ہو جاتی ہیں کہ ان کے آگے پردہ نہیں رہتا بلکہ ایک سادہ سا جملہ کہوں گا سید صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ بڑی بات سے بات نکالنے کا فن نہیں آتا ہے تو ایک مٹی کا ذکر آتا ہے کربلا کے حوالے سے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی دی تھی سیدہ امی سلمہ کو اور پتہ ہے کہا کیا تھا کہ جس دن حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا یہ بٹی اس دن اپنی حیات بدل لے گی اب وہ مٹی پڑی ہے مدینہ میں اور امام پاک شہید ہو رہے ہیں کربلا میں تو این یہ لا کے تو جبریل نے دی تھی بلکل جبریل نے لا کے دی تھی لیکن دست مصطفیٰ کی برکت کا ضرور آپ ذہن میں رکھیں تو وہ بٹی جناب امی سلمہ کو دی اب وہ ادھر ہے واقعہ ادھر ہو رہا ہے مدینہ میں مٹی حیات بدل رہی ہے سادہ ذہن سے بھی سوچیں تو کم از کم مٹی کے پاس اتنا علم آ گیا ہے کہ روح زمین پر کیا ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے میری حیات کے سنداز میں بدلنی ہے تو یہ مٹی کو اتنی بڑی نظر جو ملی ہے نا ابلا یہ دست مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے ملی ہے حضور کے ہاتھ میں آنے والی مٹی اگر اتنے علم والی ہو جاتی ہے کہ کربلا میں ہونے والے حادثے کا فوری علم اسے مدینہ میں ہو جاتا ہے تو اندازہ کریں پھر جس کو ہاتھوں پہ پہلے دن سے نبی پاک نے پھالا ہے اس علی کے علم کا اندازہ کیا ہو سکتا ہوگا دکٹر ترولی ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کو سلام